موسیقی وہ نظم نکال لی تھی یہ بہت بڑا مرہا تھا یاد رکھئے لیٹریچر یہ نہیں کہ کیا لینا ہے لیٹریچر یہ ہے کہ کیا چھوڑنا پہاڑ ہو سکے مرمر کا تو اس میں بس پاتو پتھر ہٹانا ہے تاکہ تاج مال باقی ہے تو شکریہ وہ ایک بس کھڑی و یو دے جا گیا میرے برنوں سارے بین پا یانو سلام ہوئے جات کا بزرگا جماعی یانو سلام ہوئے لاری بنا جے کچھ دیر کھلوئے گا تے سب پا مارا بابا تسان سنے آتے ہوئے گا بچہ بچہ آچھے اس بار میں باڑی اسے آنڈا ہے سرمہ میں بہتنا چاک سارا جانڈا ہے کترے آچھے سرمہ نہ جوڑے ساتھ دبیاں پوٹیاں دا ارکتے نہ جوڑے انہیں کیا چیش پہ پانی پیتا ہوئے آئے سانفتے گلاف کچھ کھر لکیتا ہوئے آئے پامکٹی سوجی ہوئی آئی ہوئی آکھ ہوئے لالیاں تے چوبان ساتھ آئی ہوئی آکھ ہوئے دو دو بچہ دا ہوئے پاہ میں ہونے پکرے اکھا بچو پانی پکے نالے آکھ رنکھے چاندہ بچاندہ کیاں نہیں سیندیاں اٹھتے ہیں پیندیاں تراتہ ہونے پیندیاں بیڑ مک جاندی تے سول لے جاندی ہے ایک کوئی سلائی نال ڈھانڈ پہ جاندی ہے دبیاں لگتا سانینا پنیاں والی پات ہے لاری لے مسافرانوں ساس ہی رہات دے کھٹ کے چلانے نہیں میں کار کھانے مونوں چارانے 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 مونوں بائی جڑا سلماوں ناز کر سکتا لوڑ ہو بے جس تو آباز کر سکتا اہمے میں قرآن دی ہے کسپ ہر چھپتا دلوں نہ مکائی دے بہم نیچے مکتا اور کی چھپتو اڈی پھولنے دے سجنوں چارانے شیشیدہ بھی بھولنے جس ہے چیز جائی ویچنا میں پلاو میں ساپ دا آنکھ جا کیمرہ تے لاکھ تو نہیں لاب دا تو کہن دا ہے ایک اور ہوتا ہے دوستو بہدرگو نہیں آنیوں سے آنیوں دو دنال پانی دا تلسی بھی پچھا نہیں میرے کل داری میں دنال مشین دا چکی جائے خراب ہوئے مزا کیے پیڑ دا تے دنال نیا پیڑن میں جڑوں کچھ سکنا جی جی دی اڑیس نا لہنوں کچھ سکنا دوستو عزیزو میری کل ذرا تولنا کل میں نہیں مار بکے چوٹ جو میں بولنا داندے میں کڑ لیتے پٹنے نہیں چاہیتے رب جڑے موتی تھی تے سٹھنے گھنی چاہیتے تے تندہ دے مسوڑیاں دے کوئی بھی پوماری ہوئے تندہ تندہ پینے دی بھی ڈٹی جلل چاری ہوئے جڑے پاسے میری دعائی کھے جاندی ہے میل کو ان کو تندہ نا لہو پیڑ رہ دانے پیٹہ دے میں بچ میں بند کتی ہوئیے وڈی بڈ ڈاکٹران پسند کتی ہوئیے تے حکیب کو لو منگو کے دباؤں انے دیڑی ہے ہیلہ تو سا کرنا ہے شفاہ ہوں نے دیڑی ہے روز متھے لگنا میں ڈاکو نہیں لٹے رہا نہیں تے دیکھ دوستویں مل کوئی پدھرہ نہیں تندہ نا لہو اور یارو چیز گڑی چنگی ہے اے بیسوڑا پینکٹا جی جوڑی کنے مانگی ہے یہ جاندہ ہے تے ایک اور آندر یہ جو آپ نے فرمائش کی سال نمہ چڑے یا تے جنتری بھی نہ ہوئی ہے ایسے کلے بک دی پی آج رما رمی ہے اے دے بیچ لکھے آئے جس پہ لے لگنا ہے چن گرین قدوں کس پہ لے لگنا ہے لکھی آنے یہ تھے یا جد جد چھوٹیاں روزیاں دے بیچ مونیاں دے قدو قدو چھوٹیاں تے سال مچ مونیاں دے قدو قدو چھوٹیاں روزیاں دے بیچ لکھو گو گو گڑے وے دے بولنا ہے کنے وجہ رکھنا ہے تے کنے وجہ ایک کھولنا ہے جوڑک نہ لگ دے سب آئے کنے لگ دے لہا تو کرا چھوٹیاں روزیاں تے مومنو قرآن دیاں کنیاں نے سورتاں دیس کے انعامی پہل مانا دیاں مورتاں ریل دے کر آئے دے سپٹا حسابے رمل تے نجون جادو جفٹا حسابے دنیاں دے بڑے بڑے ملکان دے حال دے پندرہ بماریاں دے نسخے بھی نال دے جنتری بچ تسو چیز کھیڑی کاٹے جنتریے پوری پن ساریاں دا ہٹے کھل گیا پورپا مہل گیا لاریاں جھٹ کے نہ جان گیاں جھٹ کے نہ جان گیاں پھلے دے سواریاں سیٹاں دے پھگو تسی ہولی ہولی سجلو پنجی نمے پیسے دے پرانی ہولی سجلو جنتری دا گاہ تجھے دے کوئی بھی نہیں دستا چوران دا جو مٹھا ہوئے کس ہے تنی بستا جس کو چوروں کے ہاتھ لگے ہوں کسی کا بس بات نہیں کرتے عدیہ رویہ سننا مولتے لی دوستو جنگا پھر اللہ رکھا اللہ بھی لی دوستو آخر میں ایک بزر توجہ کنمائی ہے کہ پوچھتا خود سے یہی ہے میں ذرا پانی پیروں پوچھتا خود سے یہی ہے میرا سربابا فائلیں کتنی ہوئیں داخلت افتر بابا اور بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے آپ اسے پیش کوئی نہ سکھیں بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے اے ابھی لوگ بہت جیل سے پاہر بابا شہر چھوئے اس کی تقریر کے دوران میں حضرت ہی رہی کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹواتر بابا اس کی تقریر کے دوران میں حضرت ہی رہی کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹواتر بابا اس کے لہجے میں چلے بھی سی جو شیرینی ہے مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا اور شہر سنیے کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا اور وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انبر چلتے پھرتے ہوئے کھا دیتے ہیں پر کر بابا اور کرو جناب انبر مسلم صاحب اہلیہ نے کرا جناب سنائی میری مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے اس کے باب نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ ڈھائی سال کی تھی تو پچھلے دنوں لاہور میں ایک مشہرہ ہوا ایک لڑکا بہت بڑا پانس لے کے آیا ہوا تھا مشہرے میں اس بانس پر اس نے ایک پھٹی پرانی بنیان لٹکائی ہوئی تھا یہ فرمائش ہو رہی ہے اور میں نے اسے کہا بچو میں سمجھ گیا ہوں تیرا مطلب ہے بنین سناؤ نیتے ساڑھے کوئی ڈان ہوئی ہے تو بارہل اس کے بہت زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں اور ایک پروفیسر نے بڑی اچھی بات کہی رسلکان برمسود کی بنین مغربی کلچر ہے جسے ہم پہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بنین ہمیں پوری نہیں آ رہے ہیں تو جناب یہ حضر ہے اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا بڑا ہی قابل فخر واقعہ ہے کہ جب میں نے نئینے یہ نظم لکھی تو جناب اللہ بخشے احمد عدیب قاسمی صاحب کو سنائی تو سن کے چک ہو گئے تو کہنے لگے انبر میں ایک اور فرمائش کروں میں نے کہا حکم فرمائی ہے کہنے لگے ہی کواری پھیڑ سنا دیں تو یہ میرے لئے بہت بڑا حساس ہے کہ بات جگہ شوراہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑی دچت باتیں ہوتی ہیں شکاگو کی ائر پورٹ پہ بڑے شائر بیٹھے ہوئے تھے اب اس میں ہمارے حمجد اسلام بھی تھے اور منیر نیازی صاحب بھی تشریف فرماتے تو میں نے ویسے ہی میں نے کہا سارے چھپ بیٹھے ہیں کوئی بات کرنی چاہیے میں نے منیر صاحب سے کہا کہ انسانی جسم میں دو چیزیں ہیں جنہیں کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا منیر کہتا ہے گیڑی گیڑی میں کہے ایک تو بال ہے ایک نافن ہے اور اگر آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں نافن کی عملہ نافون ہے کہ it is bloodless اس میں خون نہیں ہوتا تو یہ میری بات سنکے میں نے منیر صاحب سے کہا نا پالوں سے مون نکلتا ہے اور نافنوں سے تو منیر تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے انبر تو ساڈے پنٹ دا نائی نہیں بیکھیا ہاں جی تو بنین کے بارے میں ہے کہ بنین لین جانتے ہو بنین لین جانتے ہو بنین لین جانتے ہو پاندے ہو تو پہل دی نے پہ جاتے لینے لینے جاتے دنی باری پاندیوں کی نین دی نے بنین میں نے آنگا پاؤ کتے پہ جائے لاؤ کتے لے جائے لے جائے دی جی باری پاند جو کی لے جائے بنین میری بطیا بنین میری ٹاپ دی بڑی آر پوری آمیں نکے ہندے ناپ دی چیز ہوئے اسری موہ پہ ہی بولتی تو پناہ گوری لگ کے رسی ہوتے ڈھولتی اس کا ترمہ ہوا ہے اٹھ شائنس لائک پرائیڈ آن دا باشنگ لائک تو پناہ گوری لگ کے رسی ہوتے ڈھولتی جنہیں بڑے جاؤ تسی اے سنو ہنڈالو تو فیرک ماں میں بچے آن دا چل گیا ابھی جب میں شریعت میں آیا یہ زمانوں کی بات ہو رہی تھی تو ایک ہر انسان قابل احترام ہے اور جو زمان بھی وہ بولتا ہے وہ بھی قابل احترام ہے لیکن اپنی زمان کو چھوڑ کے دوسری زمان کو سر پہ اٹھا لینا کوئی اچھی بات نہیں اردو سے ہو کسی قوم نے کسی قوم نے کبھی کسی غیر قوم کی زمان کے ذریعے ترقی نہیں کی ہے ہے جی تو میں نے یہ اردو سے ہو کیوں پہ ظاہر انگلیج سے کیوں بھی اتنا پیار چھوڑو بھی یہ رڈہ یار دوئیکل دوئیکل لٹر اسٹار کوئی فرمائشن بائدار کشلا بیٹھے ہیں سوچی بہیاں مونکی کریئے مونکی کریئے کیسے اپنے پڑا چھوڑے ہو سوچی بہیاں سوچی بہیاں مونکی کریئے مونکی کریئے مونکی کریئے اے جمہوری رولہ رکبہ مونکی کریئے ایک بہت ہی فرمائش آخر میں میرا خیال ہے وہ بانین والی نظم اس سے پہلے میں وہ تو ہمارا جی ہنوال صاحب کو پانی بھی دیجے گا بنین کی فرمائش بنین تھوڑی سے بہت کی گئی بہت ہنوال صاحب بنین سے پہلے ایک تو فرمائشیں ہمارے صاحب فرمائش کیونکہ یہ تو ہمارا ترانہ ہے بنین تو ترانہ یہ یہ جوڑری صاحب ہے ان کا ایک بہنچی ہے جس کا نام رحمہ ہے وہ اس سے مشرہ کرتے ہیں کہ آج کیا پکانا چاہیے جوڑر صاحب ان کہنے آج کی پکانی دس تیرہ کی خیال ہے وہ قدم ہے کی خیال دس صاحب میری کی مجال جوڑر صاحب کہنے رہے میں آج پھر چچکے ہی لالیے لاب جاڑ چندیاں پھنڈیاں 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 آج پھنڈیاں بھیدا ہوئے لدھ سیدھا پھنڈیاں ہوئے پھنڈیاں نکھرے تے گرم مصالہ ہوئے پھنڈیاں بنانا بھی کوئی کوئی جانتا ہے رنڈیاں پکانا بھی کوئی کوئی جانتا ہے اٹھا پھنڈیاں پھڑا ہوئے تیاریاں دے پنڈیاں بنا ہم آج راج کے قراریاں چودری صاحب کہتے نے ہزار ہونو بیدار پنڈیاں ہونیاں نہیں کچھ ذرا لے سنار کیا تو دفع کرو چودری جی سبزیاں دے تھوڑے سانو اینڈے سوڑیاں پکان دے کلوڑے دے مندہ کانو پنڈیاں دی لے س دی ہواڑ لے اے دے نالو پولی دی سریش کو ہمیں چاہلو وہ کہتے ہیں پھر کی خیال ہے تیرا جو صاحب کہتے ہیں چڑی نہ بنا لے جن دھوں اکھے رہ میں ہاں کریلے نہ پکا لئیے اندر اسے کو جو دنیاں پہ بہتے ہیں جمعی کو سبزی کریلے ہندے نہ آتی ٹیڈ میں چین جی میں لو لگ بیٹ میں روشنی ہو گئی تو ساں کل کی تیئے تے نال باگ پہئیے سچ کچھ جو دنیاں یہی میری رائے میں نے مجھ روپنا کریلیاں دا چاہے چو دنیاں جی ہوئے جن کریلہ چنگا پلے ہاں بے جو ہوئے کیمہ ہوتے تاکا ہوئے بھلے ہاں تے گنیاں ٹواترانے نال ہوئے تنیاں پھر ہوئے کار دے کیوں ہوئے چپنے ہاں پھر کوئی چو دنیاں اسے پار بھی پکایا ساں بچھلے بھرس تو ہنو ہی تے یادے ہو کہہ دے اور بھی با چو ساں کہہ دے انہیں اور بھی با ہے دے میں نے ہر کل پھون دیئے رہے میں ہاں ایک کریلے میں چپ کاؤڑ ہو ساں ہونے اندہ تا بھاگ کرو زہر تے چرہتا میں نو لگتا ہے اور نیمت تے ترے ایک دا پراہ میں نو لگتا ہے پھلے پھلے دنیاں تے جی بھئی سک دی کھاپ مار لئیے تے ترے نہیں ہک دی تم میں دیاں تُمہاں اتنی کڑوی چیز ہے کہ پاؤں کے نیچے رکھیں زبان کڑویوں اندہ ایک تم میں دیاں گوڑیاں کریلیاں تو پھکیاں یہ دن آنو جاڑ لو کن اندیاں ٹکیاں اخیر تے چاؤں صاحب کے اندینے پھر رہے میں ہاں پھر ہی تو کہاں رہے توں ہی کوئی رات دے پچھیں تے بتاؤں ہاں تا بھی اپنا سوا دے اندہ رابتوار ڈا پت بتاؤں یہ نہیں بینگر رابتوار ڈا پتا کرے کہ ڈی سوننگ کر لے اے یہ جی زیک کے بعدا اورکڑ پھال لے اپگریڈ ہو گیا کالے کالے نیچ کرے تے بھول بھول چاں جاڑ لوڈ دے بتاؤں چاں جاڑ لو اندہ رہ میں ہاں پکاڑے نوچا چی بڑا کرتا ہے پتھیں یہاں دے کرمی تو تے بھول بھولتا ہے اندہ ساتھ شہر جی چاہدری جی تے ڈکان بھولنا کھان بالی چیزیں کھان بالی چیزیں کوئی بینگڑان دا سانے تک بینگڑان دا سانے کالے کالے بھول بھولتی یہ یہاں تے کھ جاہتے ہیں اندہ رہ میں ہاں اندہ 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 سبھیاں تو آخری سبھیاں تو جاہ تو سیاستان ہو لیا تجھے دیو سن کچھ تجھے نو اکین دے حکومتہ نہیں کال تو خدا خدا advertising بجلی چودری جی چھوڑ لی آن دی تاہرے